بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بار بار سیڑھی اوپر سے ہوتا چاہتی مگر پھر اس نے اپنی مٹھیاں پھینچ لی نیچے رہی تو افشین آ جائے گی تب ہی بیتر تھا وہ اوپر ہی چلی جائے گی ہاں ٹھیک ہے وہ اسے سنا کر آیت کی روم میں چلی جائے گی اسے خیال کرنا چاہیے تو کوئی اس کا منتظر ہے وہ ایسا کیسے ہمارا پھر سکتا ہے بتمیز انسان تو ایک بلی چالتہ سہی اوپر جے نے بیٹھا زیمل سوچنے لگی وہ بھی سیڑیاں چڑ گی ہاتھ موبائل موجود کو موجود موبائل کو اس نے سختی سے پکڑ لیا زیمل نے پیچھے سے دروازہ پند نہیں کیا سالار دوسرے روم میں تھا جبکہ زیمل دوسرے روم میں کھڑی تھی افشین نے زیمل کی پشت کا فائدہ اٹھاتے میں موبائل کی ویڈیو آن کر کے سیاس کیسے سوفے کے نزدیک رکھ دیا ایسے کہ دونوں کی نگاہ ایسے کہ دونوں کی نگاہ اس پر نہیں جاتی زیمل کے بارے میں نفرت سے سوچ کر وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں آگے جبکہ زیمل نے اپنے اندر پوری طاقت جمع کر لی تھی آج وہ کھانے نہیں لائی تھی سراج شاور لے کر نکلا تو بال کی لیتے ایسے بڑے بغیرہ تو مرے ہونے لانتی خبیص لوگ مرے ہوں گے جب یہ افشین زین نہیں مریجہ پیدا ہوئی ہے اس نے زیمل کی چانب دیکھا بلائک ٹرائس میں موہ پھولا بینہ ہاتھ میں کچھ تھامے کھڑی تھی بس ایک نگاہ میں وہ سامنے والے کو شرمندہ کر سکتا تھا اوپر سے نیچے تک اسے اچھے سے دیکھا یہ ڈریس وہ اس کے لئے لائے تھا وہ جانتا تھا اس ڈریس کی تمام راست مطلب بکری زیبا انہیں خود آگئی انہیں آگے خود دی وہ مد سے سوچتا سپرے خود پر کرتا ہے اس کی طرف بڑے ایک منٹ آپ شرٹ ڈالیں مجھ آپ سے بات کرنی ہے زیمل سے جگھ کر دور ہوتی جلدی سے بولی اس کے سامنے ساری ہواسے رک گئی تھی میرا چھوٹا سا بچہ اندر آ کر بات کرے گا یا میں باہر ہوں اور اہی شرٹ کی بات وہ تو میرا کمرہ ہے میرا موڈ نہیں وہ سکون سے سے فلرٹلی انداز میں دیکھتا بولا دونے نہیں جانتے تھے یہ سارے منظر کمرے کی آنکھ محفوظ کر رہی آپ کتنے بتتمیز زیمل کی سانسے سے دیکھتے بھاری ہوگے میں بتتمیز بتہزیب رومانٹک سکھ سلا سیک سلار زیمل چیخی حکم جانے سلار وہ لبوں میں ہنسی دبائے اس کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا کھانا تو لائی نہیں سلار نے ڈیبل کھا دی دیکھی ان لوگوں نے صرف آئیس کریم کھائی تھی تینوں نے کھانا نہیں کھایا تھا اچھا تو کھانا کھا کر نہیں آیا وہ تنس کرتی بولی سلار پل پھر کو حران ہو اور جیسے ہوش میں آتا وہ زیمل کو اپنی طرف کھانچ گیا زیمل کی چھوٹی سی چیخ نکلی وہ کامتی اس کی سینے سے لگی مجھ جیسے ٹھیٹ پر کوئی بھی تنس کرنے میں تو بہت نزدیک آ کر کرنے ہوگے اس کے دل کو انگوٹھے سے چھوٹا وہ بولا سیال عباس میں وہ آفت لگ دی تھی اور اس پر غصہ سلار فیدانہ ہوتا تو کیا ہوتا دوچہ ہات اٹیک تو وہ آج زیمل کو بھی دے دینا چاہتا تھا تو میرے انتظار کر رہی تھی وہ ننوی سے اس کی دل پر لمس رکھ گیا زیمل کا دل تھڑک اٹھا اس نے سلار کو شورلڈر سے چھوٹا کر لیا سبکہ سلار نے اس کی کمر پر گرفت سخت کر لی وہ بتا نہیں سکتا تھا اس وقت اسے کتنا سکون ملا تھا اپنی من پسند چیز کو قریب سے چھوٹا بتاؤ نا تمہاری آنکھوں نے میرے انتظار کیا تھا وہ اگرہ لمس اس کی آنکھوں پر چھوٹنے لگا زیمل کا سر چھوٹا چلا گیا وہ کچھ کہہ نہیں سکی اس کی قربت اتنی پورا سر تھی کہ اس کے لفظ کھوٹ گئے تھے بچ دل کی دھڑکنوں کا شورلڈ سن رہی تھی سلار نے اس کی چہرے کو انچا کیا اور اس کی گردن پر جیسے وار کیا زیمل سٹھ پٹا گیا اس سے دور ہونا چاہا مگر اسے سلار کے دان گردن میں گردے محسوس ہوئے سلار وہ تکلیف سے کرا اٹھی مجھ سے دور جانے کا سوچنا بھی مت اس کے بالوں کو مٹھی میں جا کرتا وہ ایک دم غصے سے بولا غصہ تو زیمل نے کرنا تھا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی سلار نے گھما کے اسے سوفے پر تکلیف تھا سلار پلیز زیمل اس کے راتوں سے پریشان ہوگی کیا پلیز اور کتنا برداشت کروں میں تم سے دوری وہ سوفے پر غصہ سے ہاتھ مارتا بولتا جنزلا گیا تھا بی بی ہاتھ نہیں لگی ترندہ کی خواہی سر توڑ کر اٹھ رہی تھی زیمل سے ہمی سے ہمی نظروں سے اسے دیکھنے لگی آپ مجھ پر غصہ نہیں کر سکتے میں نے کرنا تھا آپ پر وہ رو دینے کوئی سلار تیوری چڑھائی سے گھورنے لگا کس پات پر غصہ کرنا تھا تم کو مجھ پر وہ بالکل اس پر چھکا پوچھنے لگا نظر پھر اس مسکراتے تل پر جا چلی تھی جو اسے اپنی جانب کھینچتا تھا سلار کا بے ساحتہ پھر سے انگوٹہ اس تل پر ٹھہر گیا اور کھیلنے لگا آپ میں وہ زیمل میں کہا ہمت تھی بس کرو بس کرو کیا پاگل کری ہو مجھے وہ ضبط کرتا بولا زیمل اس کی آنکھوں میں دیکھ سکتی تھی ضبط وہ زر جھکا گئی اور سلار نے جسے سب چیز پر سے پشتال دی مزید اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا زیمل کے بال مٹھی میں چکڑ کر اس کا چہرہ اونچے کر گیا اور شدت سے بھر پور اٹیک اس پر گیا زیمل پھر پڑا گئی سلار اور بطہ اپنی جیت پر خوش تھا زیمل کے سر کو اس نے چھٹکا دیا گوہ احتجاج بند کرنے کو آرڈر دیا تھا فورا ہاتھ اس کی گردن میں پھنچا لیا سلار کیلئے یہ لمحہ یاد کر جبکہ زیمل کے لئے ذرا تکلیف دیتے وہ اپنی منمانی کرتا رہا تہا دیر بلکہ اتنی دیر کیلئے زیمل کی سانس بھی مشکل سے آ رہی تھی جبکہ سلار کو محسوس ہوا تو اس سے دور زیمل نے آنکھیں سختی سے بھینچ رکھی لی سلار نے اس کی ماتھے پر پیار کیا کل میرے ساتھ چلو گی تم ہم نے کہیں جانا اوکے وہ اس کی زخمی لبوں کو دیکھتا فخر سے مسکراتا گال تھپ تھپ آ کر بولا زیمل نے سرکھ آنکھیں کھولی اور جاؤ مجھ سے دور ساری نرمی بھول جاؤں گا وہ اس میں بھی اس کا قصور نکالے لگا زیمل سرجو کا آگی سلارنٹیشو اس کی اس تیل پر اکتی ہے ہنسی بھی آئی زیارہ اترا رہا تھا دیکھتے سے تیل نہ سڑے لارے ہیں یہ جانے بھی نہ کہ وہ ہے کس کا اور مجھ سے لڑنے مت آیا کرو وہ مسکراتا کر کہنے لگا پھر انجام تو تم دیکھی رہی ہو وہ اس کو پیار سے پچکارتے بولا کیا وہ کومے میں چلی گئی ہو سلارہ کا کہکہ نکلا ہٹے یہاں سے جانا مجھے وہ بولی خفا خفا سی کہا ہے نا میرے پاس سو گی وہ کھول کر بولا زیمل نے زبردستی پر پاؤں پٹکا سلارہ نے ہنسی رو گی مووی دیکھو گی وہ پوچھنے لگا نئی وہ آنسو بھری آنکھوں کو ساف کرتی بولی رومانٹک ہے سلارہ آنکھ مارتا بولا میں کیسے رہوں گی اس میں آدمی کے ساتھ زیمل کو پھت پر افسوس ہونے لگا وہ جب اس کے پاس سوتی تھی تو دنیا بھول چاہتی تھی اب بھی اس کی باہوں میں وہ سب بھول بھال کر سو رہی تھی سلارہ کی آنکھ پہلے کھولی اوہ شیٹ وہ ایک دم اٹھا زیمل کا سر بھی اس کے بعد مجھے دو تین لوگوں نے کہا ہوا نکھ پڑو اس کو یہ پڑو وہ پڑو تو مجھے نہیں وہ چیز مجھے نہیں اچھی لگ رہی مجھے ہونکی اچھا لگتا ادھر ویسے بھی وہ میں نے ہونکی سنے مطلب آئی ڈونڈ نو کردو میں کیا پڑتے ہیں کیا نہیں کرتے لیکن میرا خیال میں یہ ہونک ہے اور ادھر مطلب اطراف میں بھی میں نے یہی سنا تو میں ہونکی پڑوں گی اس کو ٹھیک ہے اور دو بٹا بھی اٹھا لیا اس حرکت سے مسیح شرمند کی ہو رہی تھی کہ سلارہ نے میں محسوس کر لیا جبکہ وہ اس کے پاس ہے اس کے تل کے نزدیک سخم بمپی تھا بہت جد اس کے ماتھے پر پیار کر اس نے جیسے سے کہا تھا زیمل باہر نکلی سلارہ پیچھے سے اسے دیکھ رہا تھا اچانک اس کی نظر سوفے کے پاؤں پہ گئی رکو زیمل کو اس نے روکا جی زیمل بے دھیانی میں اسے دیکھنے لگی سلارہ مسکر ہے جی کی بچی اتنی پیاری کیوں تو وہ اس کے گال کھینچ کر بولا زیمل نے سر نفی میں لائے اور جانے لگی سلار ہنس دی ہے سوفے کے نیچے ہاتھ مار مبائل باہر نکل آیا زیمل کے رنگ فک ہوئے تھے جبکہ سلار کی آنکھیں ہیرس سے پھیل لی تھی اور پیچھے کیا تو وہ ویڈیو چل لی تھی کل رات کی ان کی ساری ویڈیو سیف تھی اس میں اس کے لہو میں انگاریں اٹھ رہے تھے یہ دیکھا کہ افشین کا ممبائل ہے اس نے ممبائل زیمل کی طرف دیکھا جو پتے کی طرح کام پری تھی سلار وہ سسک اٹھی وہ رات اسے زلیل کرنے کا وہ عورت اسے زلیل کرنے کا کوئی موقع ہاں سے جانے نہیں دے رہی تھی سلاریں مٹھی ممبائل جا کر اور زیمل کا ہاتھ تھام لیا سلار ہاتھ چھوڑے میرا زیمل خوف سے اسے اپنا ہاتھ چھوڑا لگی اسے ایک پر پھر اپنی ناہلی پر تپ چڑی تھی یہ وجہ ہاتھ تھی جو زیمل اور اس کے بیچ کی دیوار نے گیر رہی تھی باری تھی جبکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ زیمل کے ساتھ کوئی سائیکو پرابلم اور اس نے سائیکیٹریس سے اس ٹائم بھی لے لیا تھا مگر وجہ تو یہ تھی یہ منحوس عورت اس کے آج وہ ٹکڑے کر دے گا اس نے سوچ لیا تھا انف مدھارا زیمل کے آنس اتھا میں ایک لفظ ایک لفظ مزید تمہارے موہ سے نکل تو زبان گدی سے الگ کر دوں گا پہلے کیا لگنا چاہیے سینا سلار سا اور تم سے میں اچھے سے بات میں پوچھوں گا وہ اتنی سختی سے بولا اور زیمل کو اپنے ساتھ کھسیٹا وہاں نہیں چلیا ہے سب موجود تھے مرتضی آیت کبیر آریس باقی سب بھائی بھی آفیس جانے کے لئے نکلنے لگے تھے سلار کو اس طرح آتے دیکھا مرتضی نے بھڑک کر اس کو دیکھا تھا اس کی شیٹ کے بٹن بند نہیں تھے جرت سے وزیمل کا ہاتھ پگڑ کر ماں بہنوں کے سامنے پہنچ جاتا تھا سمجھتی کیا آپ کی بیوی خود کو وزیمل کا ہاتھ چھٹا کر سکندر تک پہنچا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھارا سکندر نے سب کی طرف دیکھا سب ہی حیران تھے اس کی بات پر میں پوچھتا ہوں اس کا کیا حق پن تک میری بیوی کو ڈرانے کا یا پھر میری پرائیویسی میں اپنی ٹانگیں اڑھانے کا وہ چیخا کیا ہوا ہے مرتضی کو اس کے چیخنے کی والا سمجھ آگی تھی وہ گھٹی عورت میری ویڈیو بنا کر میری بیوی کو زلیل کرنا چاہتی تھی میں نے بابا آپ کی والا سے پہلے بھی اس بات کو اگنور کیا مگر گھر میں اس بات کو کسی نحمیت نہیں دی مگر اب یہ اس نے مبائل افشین کا زمین پر کھینچ کر مارا غصے سے اس کا چہرہ پھٹنے کو تھا سب سن لیں میں یہ کھڑ چھوڑ کر جا رہا ہوں اس افشین کو اپنی گود میں سجا کر رکھیں میں ایک لمحے کے لیے مزید اس عورت کو برداشت نہیں کروں گا وہ غر رہایا سلال مرتضی نے سے روکا بس بابا وہ تو ہتے سے اکھڑ گیا سکندر افشین کو بلاو مرتضی غصے سے بولے سلال مٹھیا بھیجتا کھڑا ہو گیا جبکہ سکندر کو شرمند کی کہتے ہیں انتہا نہیں تھی افشین اپنے پورشن سے چھان کر یہ سب دیکھ رہی تھی سکندر کی نظر اس پر پڑھی تو افشین کو کھینچ کر باہر نکالا غصے سے سلال نے اس عورت کو دیکھا اور پھر اپنی روتی بیوی کو اگر تمہاری آنکھ سے کانسو بھی نکلا تو سب کے سامنے مار مار کر تمہارا حشر بھی گار دوں گا آگے روتی نانا بھی وہ زیمل کو جھٹک کر دھارا سب خاموش اپنی جگہ کھڑے تھے افشین کی سرکت سے سب ہی شرمندہ سے ہو گئے تھے کیا کیا یہ تم نے سکندر نے افشین سے پوچھا میں اس لڑکی کو جان سے مار دینا چاہتی ہوں افشین چلائی اور چیختی چیختی زمین پر بیٹھتی چلے گی جبکہ سکندر نے کھینچ کر اس کے موں پر تھپڑ دے مارا جوتیاں وزینیاں چاہی دیا اگر دا علاج کلہ تھپڑ نہیں ہے تو انہوں پاگل کھانے جا کر داخل کرا مجھے سمجھ آگئی کہ تم یہاں رہنے کے قابل ہی نہیں ہو سکندر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کے علاوہ نہیں یہ جائے گی اس گھر سے ووٹ کر زمین پر چھپٹتی کہ سلائر نے اس پاگل عورت کو دور تھکا دی اور سکندر نے افشین کو تھام دیا تم نے ذرا تو میری عزت کا خیال کیا ہوتا افشین میری بیٹی بھی اسی ورح سے اس گھر میں نہیں رہتی وہ بولے سلائر کھا جانا ماری نظروں سے افشین کو دیکھ رہا تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مار مار کر اس عورت کا اور اس سے ڈرنے والی اپنی بیوی کا ہشر ہی بگاڑ دے وہ اس لئے کیا کیا سوچ رہا تھا جب اور جب بات کھولی تندر کہانی الگ تھی اس سے بڑا احمق بھی کوئی دنیا میں موجود تھا اس رکھ چہرے سے باپ کی طرف دیکھ رہا تھا افشین زیمل کا گھوری تھی جو رونے میں مصروف تھی سکندر ابھی حقیقت بن گئی ہے کہ تمہاری بیوی یہاں رہنے کے قابل نہیں ہے ان کی بات پر سکندر نے شرمنگی سے سرلا جبکہ افشین چلان لگی میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی کوئی جائے گا تو یہ جسم فروش میرے بیٹے کی اتران بس اس سے پہلے بات مکمل کرتی سلار کی دھار سے ایک دم رکھی سب افشین کو نفرت سے دیکھ رہے تھے سب کی دکھ بانوں پر بنے بنائے ہوئے امیج اور اپنی عزت کو آج اس نے دعو پر لگا دیا گیتا بابا میں بینہ لحاظ کی اس عورت کی زبان کھینچ لوں گا سلار کا گستہ سے جیسے دماغ پھٹنے کو پتہ سکندر نے مرتضی کے دیکھنے پر شرمنگی سے افشین کو کھینچا کوئی اس کی اصلیت نہیں جانتا سوائے میرے اس کا باپ اسے بیچ چکا تھا ایک رات کسی گیر مرد کے ساتھ گزاری تھی اس میں منحوس نے میرا بیٹا تو ٹھیک ہے پاگل تھا سلار بیٹا تم تو پاگل ہوگئے یہ لڑکی کہیں سے بھی تمہارے ساتھ رہنے کے قابل نہیں افشین نے سارا سچ کھول کر سب کے سامنے رکھے وہ سچ جسے زیمل اپنی جان چلانا چاہتی تھی مگر افسوس کی قسمت میں صرف رسپائی تھی اس نے حیران ہو انکھڑے سب کے چہرے دیکھے مقام ایسا تک کہ زمین کھولے وہ اس میں سمات جائے سرار سرخ نظروں سے ابھی افشین کو دیکھ رہا تھا اس نے آگے بڑھ کر زیمل کا ہاتھ تھاما اور بینہ کسی کی طرف دیکھے سلار مرتضی مرتضی ہاؤس کی جان بنا بینہ کسی دوسرا لفظ سنے وہاں سے نکلتا چلا گیا وہ تینوں بھائی پل میں ہوش میں آیا ہے سلار کے پیچھے دوڑے جو دروتی ہوئی زیمل کو گاڑی میں دھکیل کے خود بھی سوار ہو گئے تھا پاگل ہو گیا کبیر بولا اگر زیمل کے جگہ بھاپی ہوتی تب بھی تم یہی کہتے یا تم یہی کہ میں یہ سوچ رکھتا میں بھی پاگل ہو گیا تم تو میں بھی کہوں کہ پاگل ہو گیا تم وہ غصے سے بولا اور کبیر کا ہاتھ چڑھ کر گاڑی سٹارٹ کر لی جانے تو مجھے ابھی روکا تو اس افشین کا قتل کر دوں گا وہ نفرت سے بولا آریز نے کبیر کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کیا تھا بلکل جائز بات تھی افشین بینہ شرم کی کھڑی تھی کوئی اس نے تو سچ پیان کیا تھا سکندر شرم ان کی سے سچ چکا گیا بابا کچھ بولیں گے بھی زین مچلا جو اپنی اپنی جگہوں پر مگر سلار اس کھر میں نہیں ہے کبھی نے باپ کو احساس دلائے وہ آج جائے گا بابا یہ یہ احتجاج آریز کی طرف سے لے جو اپنی بیوی کو یہاں سے سکندر مرتضی سکندر مرتضی نے کہا تو سکندر افشین کو وہاں سے کھسیٹ کر لے گیا پورے گھر میں سلار کے جانے پر تجاجی نظریں مرتضی پر تھی مجھ سے زیادہ ہی کسی کو عزیز نہیں ہے اس کا گستہ ہوتا ہے تو اور جو افشین چچی بولیں اور جو افشین چچی بولیں بابی کے مطلق وہ دوبارہ یہاں کبھی نہیں آئے گے کوئی اس گھر کا فرد دوبارہ اس موضوع پر بات نہیں کرے گا اور سب کے بیچ بتا رہا ہوں آج ان دونوں کی رخصتی ہوگی جب غصہ اترے گا تو لوٹ آئے گا انہوں نے کہا وہاں سے چلے گے چلو سلار دی گھصہ دے بچ رخصتی بھی ہوگی باقی پیچھے سب ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے گاڑی میں صرف زیمل کے رونے کی آواز دی سلار اب تک کچھ نہیں بولا تھا جیسے وہ فلیٹ کی نزدیک پہنچے سلار نے اپنے پیچھے آتی گاڑی میں اپنی گاڑی کی جابی پھینکی زیمل کا ہاتھ خینچ کر وہ اسے باہر کھسیڑ کر لفٹ تک لیا زیمل آج اس سے خوب ڈا رہی تھی سلار نے فلیٹ کھولا اور اسے اندر دھکا دیا بلکل بھی نینوی تھی اس کے انداز میں کیا وہ اس سب باتوں پر یقین لے کیا ہے تھا اسے وہ اس سے کوئی سوال نہیں کرے گا اور اگر کرے گا تو کیا اس کے پاس کیا جواب ہوگا وہ کیا کہے گی اس سب باتوں کے اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کی دعا تھی سلار اس سے کچھ نہ پوچھے سلار نے درازہ بند کر اپنے پیچھے ہوں کھڑی زیمل کو دیکھا آج اندازہ ہوتا ہے اس اس کا زیمل سے کیا تعلق تھا وہ زیمل کے قریب ہے تم نے پہلے مجھے کیوں نہیں بتا زیمل کو لگا وہ آج ڈھائ گئی اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا وہ تشکی محبت میں چور ہو گئی تھی اب اسے اپنے ماضی کا حساب دینا پڑے گا اور تم نے مجھے نہیں بتایا تو میں مارتی بھی تھی نہیں میں آپ کو سچ بتانا چاہتی ہوں سلار اس نے جو بھی کہا سب کچھ بس چپ نہیں خدا کے لیے سننے سب مجھ سے میں اپنی زندگی کے اس پوچھ کو اتارنا چاہتی ہوں وہ بھوٹ بھوٹ کر ہو دی جبکہ سلار نے آگے بڑھ کر اسے اپنی واہوں میں سمیٹ لیا اس لئے صوفہ پر پیٹ گیا آج اس نے کوئی حتجاج نہیں کی اور اس کے ہزار سے نکلنے کی سلار کی قرفت اس پر سخت تھی وہ شخص اس کو میں بیچی کہ اس کا نام سعیر تھا ابو نے پیسوں کے لئے مجھے بیچ دیا میری کوئی ماں نہیں تھی مجھے پتہ بھی نہیں کون ہے وہ لگتے آج تک میرا تو باپ بھی سکا نہیں تھا وہ رونے لگی انہوں نے مجھے بیچ دیا میں قسم کھاتی ہوں میری عزت محفوظ ہے enough زیمہ سخت ایریٹیٹ کرتی ہے مجھے تمہارا ہی رونہ میں کچھ نہیں جاننا چاہتا میں جانتا ہوں تم بالکل صاف ہو تمہارا کردار صاف ہے تمہاری اس طرح پر کوئی حرف نہیں اور جو بھی باتیں سے بتا کر مونٹ ٹڑوالو گی زیمل اس کی طرف حیران نظروں سے دیکھنے لگی میں نے ایک رات حقیقت اس کے ساتھ گزاری تھی زیمل بولی سلان نے اس کے جانب دیکھ اور آجانک اس کے بار مٹھی میں جگڑ کر اس نے پیچھے کھینس زیمل کی آہ نکلی جب میں تمہیں کہہ رہا ہوں تمہیں باہوں میں قید کی تو مطلب یقین ہی تم پر ہی ہے وہ بولا تو زیمل ایک دم اس سے دور ہوئی سرار اس کو دیکھنے لگا اس کے ساتھ سے تو پٹا اتر چکا تھا لہراتے بالی دو دھل گئے تھے جو چھوٹے سے کیچر میں قید تھے اور ہاف ہونچے تھے ہر بات پر کیوں چڑتے ہیں کوئی بات آپ کے لئے بڑی نہیں ہے وہ زرح ہفکی سے بولی سرار کو دیکھا ایک دن جیسے تھاڑی تکاوٹ ختم ہوگی افشین کے کیا گیمل کو بھی وہ جیسے پراموش کر گیا وہ کتنی پیاری تھی آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھتی تھی تو مرد ہونے کے باوضر اس کا دل ہارٹ بیٹ مس کر دیتا تھا مگر اسی لیول کی بے وکوف لڑکی تھی افشین جیسی فالتو عورت سے ڈرتی تھی ہاں وہ ایک نام پر اس سارے قصے میں چونکا تھا اور وہ نام سہیر کا تھا پل پھر کے لئے لیا اس نے زیمل کو دیکھا بھی تھا مگر شاید وہ محسوس نہیں کر سکے اس پر یقین تھا ہر لحاظ سے وہ بلکل ایسا نہیں چاہتا تھا زیمل اپنے کردار کی صفائییں دے تمہیں بڑی بات بتاتا ہوں چلو جس سے مجھے فرق پڑتا اور لگ رہا ہے کہ بہت زور و شور سے فرق پڑا ہے اس نے اس کے شانے پر سے نرم لٹو کو دور کیا زیمل کی نگاہ اس کے ہاتھ کی حرکت پڑتی بھی کچھ فاصلہ بنا گئے سلار نے اس کے جانے دیکھا صوفہ پہ ہاتھ فلالی اور اسے اپنے نزدیک آنے کا اشارہ کیا زیمل نے سانس حرک میں اتار اللہ شاوری طور پر اس نیچ لے ہونڈ کو دانتوں میں دبا کر سلار پر یہ حرکت کافی بھاری پڑی وہ دم سادے اس مڑے ہونڈ کو دیکھنے لگا زیمل کا حساس ہوا تو جلی سے چہرہ موڑ لیا نظروں میں اتنی تپش رکھتا تھا کہ سامنے والا اپنے آپ کو بچائے بھی تو کیسے بات سنو میری یہ ایٹیٹیوڈ کی اور کو جا کر دکھاؤ اچانک اس کا ہاتھ کھینچ کرو وہ بولا زیمل نے اس کی جانے دیکھا آنکھوں میں حیران کی اترائی میں نے کپ ایٹیٹیوڈ دکھا ہے وہ من من آئی اس کے بازوں کے حسار میں قید ہو چکی تھی پھر لب یہاں سے نکل سکتی تھی دور بھی نہیں ہو سکتی تھی جہاں تک کہ سلار کی تیز کرون کی خوشبو سر تھوڑی سے پکڑ کر اونچا کر اپنے بازوں پر رکھ لیں جو کر سوفے کی پشت پر پھیل رہا تھا اس طرح زیمل کی گردن اس کے سامنے تھی لبکہ سلار کی نظر اس کی سہمی نظروں سے ہوتی ہے چہرے کا ایک نقش چھو تھی اب نیچے اس کی گردن اور گردن کی عورت میں موضوع تل پر تھی اس نے اس تل سے کھیلنا شروع کر دیا زیمل کی لئے سب بہت تھا وہ کہاں پوٹی تھی کچھ پوچھ رہا ہوں پوچھو کیا بڑی خبر ہے وہ آنکھیں نکالتا اس کی گردن میں چھٹکی گارتا زیمل کی سی نکلی اس نے چھٹکے سے سلار کو دور کیا سلار کا کہکہ اکرا جبکہ زیمل اپنی بیترتی دھڑکنوں کو سنبھالنے لگی بتا دیں ایسی کون سی خبر آپ کے پاس وہ ماتھے پر بل ڈالے پوچھنے لگی بڑی بات ہے تمہیں اس کے لئے کچھ کرنا پڑے گا وہ اتراتا بولا سیمل چند پل کے لئے سے دیکھتی رہا اس کے بعد اپنا تو پٹا درست کرتی وہاں سے اٹھ گئی نہ بتائیں چلیں اس نے عام سے لہجے میں کہا دل خوش تھا اتنی بڑی بات کو اتنے عام اور بے ضرر کر دیا تھا یہ شاید محسوس کیا تھا تو محسوس ہونے نہیں دیا مگر اسے لگا تھا کہ ات سارے بوش دل پر سے اتر گئے ہاں وہ کبھی اس سے ظہار نہیں کر پائے مگر آج ہوں مان گئی تھی اور دل میں سے تصور کر کے اسے کہہ دیا تھا کہ سلال مرتضی مجھے تم پر خود پر یقین سے محبت ہے مجھے تمہارے خود پر یقین سے محبت ہے تمہارے محافظ بازوں سے محبت ہے تمہاری دیگی عزت سے محبت ہے ہاں مجھے تمہارے لا پرواہ عجیب سے مگر سب سے یونیک دل سے محبت ہے مجھے تمہارے چہرے کی ہنڈسم نقوش سے محبت ہے تمہاری آنکھوں کا اپنی طرف اٹھنا اور نظر پھر کر دیکھنا مجھے ہر اس لمحے سے محبت ہے جو میں نے تمہارے ساتھ گزارا وہ کجن تک چلتی مسکراتی بھی سوچ رہی تھی وہ اتنی اچانک اتنی ازاد زندگی میں کبھی خود کو محسوس نہیں کر پائی تھی جتنا اس وقت کر رہی تھی اچانک اس کی نگاہ سلال پر اٹھی وہ آنکھیں پھاڑے سے دیکھ رہا تھا ناچانک کیسے ہوں اگر بے سختہ وہ ہنستی کھل کھلا کر یہ تو تمہاری حرکت ہے نا مجھے اگنور کرنے کی بس ایک منٹ میں چھٹکی بجا کر تو میں سیدھا کر دوں گا سمجھتی کیا خود کو وہ غصے تھے بھڑتا اٹھا مگر صاف دیکھ رہا تھے غصہ مسنوئی ہے اس کے پاس آنے لگا زیمل کو صاف خطرہ دکھائی دے رہا تھا وہ جلی سے کھبرا کر کمرے کی جانی پھاگی سلال چکے اس سے دور تھا تب ہی ایک دم اس کے بھاگ کر پکڑ نہیں سکا زیمل تو کمرے بند ہوگی اور سلال باہر کھڑا رہ گیا مگر کلاس پال ہونے کی ویسے سا بار پر دیکھ رہا تھا زیمل مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتی لی سلال بھی مسکرہات روکے اس کی مسکراتی نظروں میں دیکھنے لگا بڑی بات میرے نزدیک یہ ہے اس نے شیشے کے اس بار سے زیمل کے چہرے کو چھویا تھا زیمل ہمتن گوشت ہی نگاہیں جیسے ایک پل بھی دور نہیں ہو رہی تھی شیشے پر سے اپنا لمس چھوڑا حالانکہ وہ اس سے دور تھی شیشہ بیچ میں ہائے تھا پھر بھی وہ شرما گئی مجد تم سے محبت ہے وہ بولا لہجہ مدھم تھا مگر پرسوس تھا ایک سرسراتی لہر زیمل کے وجود میں دوڑی اور پلکیں چھکتی چلے گی تمہاری آنکھوں سے تمہارے ہونٹوں سے وہ خمار لوگ نظروں سے سے دیکھنے لگا تمہارے سرخ آنچل سے وہ مسکرہیا زیبن بھی مسکرہ دی اور تم پر فرض ہے تم بھی اس قدر پاکستان میں سب سے ہینڈسوم بندے سے محبت کرو وہ بولا لہجہ ہترا ہٹ سے بھرپور تھا زیمل ہنتی بس پاکستان وہ اس کے شیشے پر رکھے ہاتھ پر دوسری طرف سے خود بھی اپنا ہاتھ اسی جگہ پر شیشے پر رکھتی بولی ساراڑ نے آپ پیوچ گئے تم یہ دروازہ تو کھولو تمہیں اچھے سے بتاتا ہوں بھوک لگی ہے مجھے اس نے واضح لپسوں میں کہا حکم سر آنکھوں پر بی 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 شگر وہ آنکھ مارتا بولا خود ہی اپنی بات سے محسوس ہوا خیر بی بی شگر کا مطلب کم از کم سامنے کھڑی لڑکی نہیں چانتی تھی زیمل شرماسی کے مزید محسوس ہوا مگر یہاں پر کوئی بھی چیز آپ کو بینہ محنت کی نہیں ملے گی میرے ساتھ رہنا تو ہر پل ہارڈ ورک میں مشکول رہنا ہوگا ایسی تمہارے شہر اتنا امیر نہیں ہے دو دو منٹ میں اپنے باپ کو گھر چھوڑنے کی دھمکیا دیتا ہے دو دو منٹ میں اپنے باپ کو گھر چھوڑنے کی دھمکیا دیتا ہے وہ بولا زیملی سے سمجھ نہیں سکی اس کی آنکھوں کیولچن سے اندازہ لگا گیا کھانا تمہیں ایک شرط پر ملے گا جب تم میری خوراک بنوگی بکری وہ پھر سے ایک آنکھ تباک ہے زیمل کے ماتھے پر چھوٹے چھوٹے بل پڑے آپ بہت خطرناک ہے کھانے کے لئے بھی آپ کی منتیں کرنی پڑے گی وہ بولی مو پھول سا گیا یس بی بی میں شاور لینے جا رہا ہوں شرفت سے باہر نکلو وہ تیوی چڑھا کر بولتا ہے وہ خود دوسرے کروم میں چلا گیا زیمل کو ایک پرسنٹ بھی اس آدمی پر یقین نہیں تھا تو اجتے یوں ہی کھڑی رہے جب پانچ منٹ گزر گئے اس نے ہینڈل کھومایا باہر آگے باہر آتے وہ سوچ رہی تھی کھانا کیا کھانا کیونکہ ناشتے کا وقت تو نکل گیا تھا ابھی وہی سوچ رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھول کر اس کے نزدیک ہے اور اس کے گال پر شدت پھر لمس چھوڑا اپنے دونوں بازوں سے اس کے احتجاج کرتا وجود چکڑا اور اس کے گال پر زور سے کٹ کر دوبارہ روم میں بھاگ گیا زیمل کو چھٹکا لگا اور گال پر اتنی شدید تکلیف ہوئی کہ اس کے آنسو آگئے اس نے دانت نکالتے سے لار کو دیکھا زیمل کا بس نہیں چلا پاس پڑا واز اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے کرتوٹے دے داندینے تمہیں کیا لگ رہا تم بچوں کے مجھ سے وہ فلائنگ کیسے چھالتا بولا اب چلے جائیں یہاں سے وہ آنسو روکتی بھی بولی گال پر بہت زور کا در تھا یہ نشان تمہارے موہ پر بہت جچ رہے ابھی مزید نشانوں کے منتظر وہ مدیہ سے کہتا دور کلوز کر کے اندر بند ہو گیا جبکہ زیمل کارلر کرنے رگی کیا اس جیسی لڑکی کا اس کے ساتھ گزارا ہے جو پل میں آنڈی توفان بن جاتا اور اس کی جان پر بنا دیتا ہے بے شرم اس نے بس اتنا ہی سوچا اور صوفر پر بیٹھ گی نین کے سر میں بہت در تھا وہ مدیہ سے کہہ کر واپس کمرے میں آگی سیاجیب سے حساس ہو رہا تھا نہ جانے کیوں جیسے دل بچ سرا تھا اس نے سوچا کیوں نہ اپنے گھر سے ریجائے اٹھ کر باہر مدیہ سے پوچھا مدیہ مسکر آ دی میں نے پہلے بھی کہا میری جارت کی ضرورت نہیں وہ بولی اور نین نے سر لیا اور روم میں آ کر ایڑی ہونے لگی حالانکہ اس کو چند ماہ ہوئے تھے وہ تو تھکی تھی بہت زیادہ نہ جانے آئی تھی اپنے آخری منس میں جاب کر مشکلہ کیسے انجام دے لی تھی وہ تیار ہو کر ڈرائیوے کے ساتھ گھر کے لیے نکل گئی ہونٹوں پر مسکر آ رہتی بہت دنوں بعد اپنے گھر جا رہی تھی وہ جیسے گھر کے دروازے پر پہنچی تو محلے کے سب لوگوں نے اس کی بڑی ساری گاڑی ڈرائیوے کو دیکھا وہ گاڑی میں سوٹر کے اندر چلی دروازہ امی نے کھولا اس نے بے زاریت سے سب کو دیکھا احمد سے تو نفرت ہی ہوگی تھی کس طرح اس نے اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہو بینہ سلام دعا کے بیٹھ گئی بیٹی اتنے لوگوں میں جا کر سلام دعا تہزیب سب بھول گئی پھپو نے تنز مارا پھپو جب احمد کی نوکری میرے شوہر کے آفس میں لگی تھی تو احمد نے بھی اببہ سے سلام کرنا چھوڑ دیا تھا بہت دکھ ہوتا تھا کہ پیسہ کیا اتنی احمد رکھتا ہے مگر پھر بات تربیت کی بھی آ جاتی اور سب سے اہم بات چند پیسے کچھ لوگ کے پاس آ جائے تو وہ اسے سنبھال نہیں پاتے اور میری نہ تربیت ایسی اور نہ پیسہ کا گھمنڈہ مجھے اللہ نے مجھے بہتر سے بہترین اور اگر اس سے بھی کچھ زیادہ کہوں تو وہ دیا جو آپ نہ کہتی میں بھی اسلام ہی کرنے لگی تھی کیسی ہیں یہ کانفیڈنس احمد پپو یہاں تک اس کے ماں باپ بھی دیکھ کر حران رہ گئی وہ بینہ چچ کے پپو کی طرف دیکھنے لگی ہاں میں ٹھیک پپو چند لمحباد بولی امی مجھے بھوک لگ رہی کچھ کھانے میں ہے اس نے اب ماں کی طرف دیکھا تھا ان دونوں کو سیرس اگنور کیا جبکہ امی نے سر لائے پلاو بنایا لاتیوں میں وہ مسکر آ کر بوری تو نین خوش ہوگی اس کا بڑا سارا موبائل ہاتھوں میں سونے کے انگوٹیاں کانوں میں سونے کے ایرنگ ہاتھوں میں مہنگے کڑے جو سونے کی تھے گلے میں کچھ ایلفابیٹ کی چین اور دوسرے ہاتھ میں وہی بریسلر جو احمد نے اٹھایا تھا وہ سرطہ پائر بدل چکی تھی وہ بسے بات کرتی جبکہ دونوں ماں بیٹے سے گھوڑ رہے تھے بیٹا کبیر کو بھی لاتی کیتے دنوں بعد آئی ہو انہوں نے کہا تو نین مسکر آ دی بابا آج کل تو بہت بیزی ہے اس وقت بھی آفیس میں ہے اور دیکھیں میں بتا کر بھی نہیں آئی وہ مسکر آ دی اس کے والد بھی اس کو خوش دیکھ کر مسکر آئے اور سکون کی سانس لی چلو اس سے کہو رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھا لے وہ بسید ہوئے ہاں ہاں بیٹی ہم بھی ملنے کے پھپو نے کہا نین اور اسے اتنے خوبصورت نوجوان کیسے مل گیا تھا وہ بھی اتنا میر پھپو کی جیلسی کم ہی نہیں ہو رہی تھی نین نے ایک نظر پھپو کو دیکھا وہ کبیر رحمت کا آمین سامنے نہیں کرنا چاہتی تھی مگر اب باقی سید پر وہ ٹھیر باہر چلے گی کبیر کو کال ملے جی فرمائیے طبیعت صحیح ٹھیک ہے کبیر خوشمزادی سے بولا جی میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں آپ نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا کچھ کھایا ہے وہ فکر کرنے لگی تو ماجہ سامنے تمہیں کھا جاؤں گا کبیر موڑ میں تھا لگتا ہے لگتا ہے کام شام نہیں ہے کوئی نین ہنس تھی کہاں یار بہت کام ہے فرصت نہیں تھی یہ تو اس تپتے محول میں تمہاری کال تھنڈی ہوا کی طرح لگی ہے بس ڈائلوگ مارنا بند کریں سالار بھائی کے بارے میں کچھ پتا چلا نین نے پوچھا ہاں وہ اپنے فلیٹ میں کبیر بولا پھر وہ کب آئیں گے جب اس کا گھسر تھنڈا آج جگہ اور ویسے بھی اپنی جان میں رخصتی کر گیا وہ اپنی طرف سے رخصتی کر گیا یہاں بابا نے کہا دی آپ تمہیں کیا لگتا کہ کسی کو نہیں ڈسٹرپ کرنا چاہیے کبیر بولا تو نین ہنس تھی شرم کریں آپ دونے تو کسی بات کا لحاظی نہیں رکھتے زیمل پر ترس آ رہا مجھے تو نین نے کہا تم خود پر تکھاؤ ترس وہ بولا اچھا بات سنیں میں یہ امی کے گھر آئی ہوں بہت دن ہو گئے تھے مجھے ان کی یاد آ رہی تھی وہ بتا کی کچھ ٹر بھی لگا ہو سکتے کہہ کر دونوں نے فون بند کر دیا وہ موری تو احمد پیچھے کر رہا تھا وہ اس کے شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی دی وہ اگنور کر کے جانے لگی کیسی ہو بہت خوش ہے تم کیوں پوچھ رہا نین نے ٹکا سا جواب دی یہ بریسلٹ احمد اس کے بریسلٹ کی طرف دیکھنے لگا چوری ہو گیا تھا کسی نے اپنے گندے ارادوں کے لئے استعمال کرنے کی کوشش کی مگر قسمت تو دیکھو میری کتنی اچھی ہے یہ میرا تھا میرے پاس ہی آگیا اس نے کہا احمد نے گصت سے اس کی طرف دیکھا وہ سب سمجھتے ہیں اتنا مت اتنا تمہاری محبت کی داستان منظر عام پر لاکر یہ شان و شوق سب چھین لوں گا احمد مسکر ہے نین کا چہرہ پھیکا سا پڑ گیا وہ صرف بھول تھی وہ جیسے گصت سے بولی کیا بھول تو مت کو تم میری محبت میں پاگل تھی یہاں تھا کہ کبیر سے تو تم نے پیسے کے لئے شادی کی تھی مجھے نیچہ دکھانے کے لئے یہاں مجھے یہ محبت یہ شیری لہجے یہ تمہارا بھرا وجود یہ سب بتا رہے ہیں اس آدمی کی زبردستی احمد اس کے نزدیک ہوا نین کا اس کی بکواس سے دم سا کھٹنے لگا چپیڑ مار رہا یہ یہ سب چھوٹ ہے میں صرف اپنے شوہر سے محبت کرتا تم مجھے فضول بلیک میل کرنا بند کرو وہ ذرا خود پر غصہ جبکہ احمد کچھ دیکھ کر مسکرائے تھا سوچ لو اب تو تمہارے پاس پیسہ بھی آگیا بہت کچھ ہے اس نے واپس لوٹا میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں ہاں میں بہک کیا تھا مگر محبت کرتا ہوں بکواس بند کرو وہ چیخی جبکہ احمد اس کا ہاتھ تھا جس ہاتھ میں سیل فون تھا وہ ہاتھ اس کی آنکھوں کے آگے کیا اور نین کو لگا اس کے قطمہ تلے زمین کھس گئی کال چل رہی تھی کبیر کال پر تھا اس کے ہاتھ کہاں بٹھے آنکھوں سے آنسو کی روانگی بند گئی وہ کبتے کی طرح کام نہیں لگی جبکہ احمد اس کا گال تھپتہ پا کر جان بوچ کر I love you بیبی کہہ کر وہاں سے چلا گیا کال اب بھی چل رہی تھی نینے خوش کھلک میں تھوک نکل کبیر وہ لفظ ٹوٹ گیا ببو مشکل بولی دوسری طرف سے کال روپ ہوگی نینے وہی بیٹھتی چل گی تو آ جائے تھے اممہ نو ملے ناستے اور تو بول دن بھی چپیڑ مار دی رکھ کے سارا مرسلہ ہی حال ہو جانا سی اور اس کے سر پر بم بن کر گئی یہ بات کسی سیکیٹری آج سے آئے تھا ایک میں آج دو تلواراں کدھا رہن گیا بڑے بھائیے کس حرکت پر خون کے آنسو رو دیا آئیت آئیت اس کی سیکیٹری یہ کیسے ممکن تھا جبکہ آئیت خود سن تھی اس نے کبیر کو صاف انکار کر دیا اس کام سے میں تم دونوں کو بتا چکا ہوں یہاں تم دونوں پروفیشنل ہو وہ تمہاری سیکیٹری اور وہ تمہارا باس مگر باس کا مطلب کام کی حد تک بس کیونکہ تم جانتے ہو اس آفیس کا باس کون ہے کبیر نے آریس کو آنکھے دکھائی مگر بھائیہ میرا کام کیسے کرے گی وہ آریس نے جنسلا کر گا اسے ورکرز چاہیئے تھے اپنے لئے بلکل آدھی نہیں تھا خود سے کام کرنے کا آپ کے لئے مسٹر آریس ایک ورکر بھی کافی ہے پورے آفس میں سب بوسز ہیں آپ کے پاس سیکیٹری ہے آپ کی ٹیم آپ کسی اور کام میں ہے مس آیت آپ کے ساتھ ہیں بھائیہ آیت نے رونی صورت بنائی میری جان کام تو کام ہوتا ہے وہ بولا لبا پر مسکرہ ہٹا گی بلکل اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اس کے کان کے قریب کہہ کر باہر نکل کے جبکہ آیت نے آریس کی طرف دیکھا ہی نہیں وہ اپنی ڈیول پر جا کر بیٹھ گی جبکہ آریس واقعی رونے والا ہوگی اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے پروجیکٹ کی فائلز کھائیں وہ اپنی چیر چھوڑ کر اٹھا ہوئے ہوئے اور آیت کے پاس آگئے بہت مزہ آ رہا ہے تمہیں آیت اس گستے سے بولا ہارلے بھی تیرا گستہ کر نہ تلاخت دلانت تیرے تھے بغیر تھا نہ اسے کوئی معافی مانگی نہ کوئی بات جیت کی تیرے بھی غصے نہیں موقع دے پہ سر مجھے کس بات پر مزہ آنا آیت نے سر مہری سے کہا very good آئیت ہے انہوں اور بستکار یہ سب کر کے اپنی حالت دیکھئے تمہیں آخری مند چل رہا تمہارا آریس بولا تو آیت نے اس کی جانی دیکھا واقعی اچھا مجھے نہیں پتا تھا اب تو صرف اتنا پتا چلا کہ مجھے کہ میں دوسروں کے ٹکڑوں پر پلی بڑی ہو تو میرا بچہ بھی دوسروں کو ٹکڑوں پر پلے گا نہیں ایسا میں نہیں چاہتی what کیا پکواس ہے یہ مر گیا ہوں کیا میں وہ جل کر بولا آیت نے اس کی جانی دیکھا آنکھوں میں ویرانی سے اترائی نہیں آیت مر گی ہے وہ بس اتنا ہی بولی آرہ اس کے دل کو کچھ شوہ وہ چیر کسیڑ کے اس کے پاس بیٹھ گیا آیت وہ سب جو میں نے کیا میں بڑے بھائیہ کے پاس چلی جاتی ہوں اگر آپ کے پاس میرے لئے کوئی کام نہیں ہے وہ غصے سے بولی آیت مجھے ایک بار سن لو شاید تمہاری بدکو مانی چلی جائے آریت نے اس کا ہاتھ پکڑا جسے آیت نے چھٹکے سے چھوڑایا میں مر جاؤں گی مگر آپ کے بارے میں دوبارہ اچھا کبھی نہیں سوچوں گی تو بدکو مانی کیسی وہ سیٹ چھٹا کر اپنے آسوں اندرودارتی بول گئی آیت کوئی مجھے نہیں سمجھا پلیز تم تو سمجھو آریت میرا بھی یہاں کوئی نہیں تھا یہاں لہجہ پھیک گیا وہ ٹوٹ سی گئی دور دور تک میرا کوئی نہیں تھا آریت اچانک وہ چیخی آریت اس کا چہرہ تھام گیا دور ہو جائے مجھ سے آیت نے اس کا ہاتھ دور کیا اور چیٹ چھوڑ کر اٹھی تم پینک مت کرو طبیعت خراب ہو جائے گی بولا لہجہ میں محبت ہی محبت ہی اناف آریس اناف ہزیانی سی کیاپت میں وہ اس سے دور ہوئے میں نے سوچا اگر آریس کسی اور کے ہوگے تو میں مر جاؤں گی مگر نہیں میں اتنی ٹھیٹ جانتی میں نہیں مری جبکہ آریس تو میرے تھے ہی نہیں پھر سوچا آریس میرا عشق ہے یہ بچہ وہ حسین دن وہ راتیں آریس کے بینا کیسے روں گی مگر نہیں آریس نے مجھے اپنے گرور اپنے گھمن میں صرف ٹھوکر پر اچانک اپنا پیٹ پکڑ کر چلا اٹھی آیت آریس چیخا اور گرتی ہوئی آیت کو سنبھار لیا ان کی آواز سے کبیر فوراں کمرے میں داخل ہوا کیا ہوا آیت کو کبیر نے کھا جانے انہی نظروں سے آریس کو دیکھا جبکہ آیت چیخ رہی تھی آریس کی شرٹ مٹھیوں میں جگرے وہ درد سے دوری ہونے لگی چیرہ سرخ ہو گیا بھائیہ آریس نے اس کی گردن میں چیرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کرو دی آریس نے اسے گاڑی میں بٹھایا کبیر نے ہسپٹل کی جانب گاڑی موڑی جبکہ آیت اسی کے سینے سے لگی ہوئی تھی جس سے نفرت کا اظہار کر رہی تھی جبکہ آریس اس کے کانروں پر جھکا صرف دو لفظ بول رہا تھا آیم سوری آیم سوری آیم سوری بول بغیر تھا پورے کھر میں اکتم ہنگامہ مچ گیا تھا سب کے چہروں کی خوشی اور پر جوشی دیکھنے لائک تھی بس ان میں ایک چہرہ تھا جو مرچایا ہوا تھا اور وہ تھا نین کا جو فوراں واپس لاٹ آئی تھی خوف کے سبب کہ کہیں وہ اس کو اپنی زنگی سے نہ نکال دے نہیں نہیں وہ اس سے کیسے الگ ہوگی اس کی جان نہ نکل جائے مگر وہ نین کے لئے خوش بھی تھی شاید ان کی زنگی میں آنے والا مہمان اپنی ماں کے مسائل کو حل کر دے تب ہی وہ خوش بھی تھی مدیہا کے پاؤں تو زمین پر نہیں ٹک رہے تھے فوراں سوفیہ تنزیل اور نین کے ساتھ ہسپیٹل پہنچی تھی جبکہ پریش اور عمل نے بھی جانے کی زد لگائی تھی جس پر سب نے نے کچھ تیبات آنے کا کیاکٹال دیا وہ سب ہسپیٹال پہنچے آیت اندر روم میں تھی سب بچے اور اس کی ماں کے لئے دعا گو تھے وہ مشکل انتظار کے بعد ایک پیاری سی روئی کے گالے جیسی بچی نرس نے اس کے ہاتھ میں لاکر تھم آئے گی جبکہ مدیہا نے خوشی سے سچونگ لیا سب کے چہرے خوشی سے تم تم آ رہے تھے جبکہ آریس کو تو یقینی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیٹی تھی بلکل آئیت جیسی تھی گھر کے مردوں کو پیتلاہ مری تو وہ سب پہنچ کے مدیہا آریس کو مسلسل پیار کری تھی جبکہ آریس کے آنکھیں پھیک کی واقعی یہ صرف آیت کی محنت تھی اس نے آیت کو بہت تکلیف دی تھی اس بچے پر اس سے زیادہ آیت کا حق تھا اس نے بچی کے گال پر پیار کیا تو بچی رون لگی اور کبیر نے سے تھپڑ لگا کر الگ کر دیا انہوں بچی تو باروی عزت نہیں ملنی تمیز تو تم میں نام کی بھی نہیں اس نے کہا اور مسکر آ کر بچی کو لے لیا نین کی نظریں بس کبیر پر تھی کبیر نے بھی نین کی جانب دیکھا خاموش نظریں تھی کوئی تاثر نہیں تھا اس نے اپنے آسو چھپا لی اور سجیشن میں اچانک کبیر کو یاد ہے کہ سیلار کو اطلاع نہیں دی مرتضار باقی سب بھی آگے سب بچی کو لے رہے تھے دیکھ رہے تھے پیار کر رہے تھے کبیر نے سیلار کو فان کیا مگر فان نہیں اٹھا رہا تھا وہ جانتا تو وہ کتنا زدی ہے مگر یہ خبر بھی تو بہت اہم ہے وہ بار بار ٹرائے کرتا نا مگر سیلار نے فان کال نہیں اٹھائی بھائیہ نے کال نہیں اٹھائی آریس بولا تو کبیر نے نفی کی یار آیت کو دکھائیں کبیر نے باپ سے بچی کو لے لیا تھا اوہ ہاں ہاں وہ سب ہنسنے لگے اور آیت کی جیسے ہی روم میں شفٹ کیا گیا اور روم میں لے گے وہ سب بھی بچی کو لے گا روم میں آگئے آریس پیچھے ہو گئے جبکہ مدیہہ نے آیت کے ماتھے پر پیار کیا اچانک کو رونے لگی آریس میری بچی اس قابل نہیں کہ تم مزید اس کو کوئی دکھ دو وہ بولی تو آریس کا چہرہ شرمدگی سے چھٹ گیا نین نے بھیگی پل کے کھولی آریس کا بس آیت نے بھیگی پل کے کھولی آریس کا بس نہیں چلا کہ ان پلکوں کی ساری نیمی خود میں جذب کر لے اس نے سب کو دیکھا پہ اس بچی پر نظر گئے جو مدیہہ کے ہاتھ میں تھی اس نے آنکھیں دوبارہ بند کر لیا شدت سے سے اپنے ماں باپ کی یاد آر تھی اس نے گہرہ گھوٹ ہلگ میں اتارا سب نے اس کی جانے دیکھا سب اس کی کیفت سمجھ سکتے تھے آریس جاہ کر بھی اس کی نزدیک نہیں جا سکتا تا مدیہہ نے پھر سے اس کو پیار کیا تائی امی آیت نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا وہ جانتی تھی اس کا رب کہ کس طرح اس نے اس بچے کو خود میں رکھا تھا اور کس طرح اس کے وجود نے اسے ماں کا رتبہ دیا تھا میری بچی بس سب مزید مت رو اب تمہارے رونے کے دن نہیں دیکھو کتنی پیاری ہے وہ بولی جبکہ آیت نے آنکھیں نہیں کھولی پلیس بابا کو بلالے بس ایک بار وہ بے بسی سے بولی تو وہاں کھڑے ایک ایک فرد کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے کبیر ماں کو ہٹاتا آگے بڑا گریہ کیسی باتیں کریوں تم بلکل ضرورت نہیں ساتمی کہ وہ تو شاید جانتا تک نہیں کہ تم زندہ یا مر گئی وہ تم سے اور تم اپنی خوشی کو اس کے بارے میں سوچ کر بر بات نہیں کرو گی چلو شابہ شانکے کھولو کبین اس کو پچکارہ آری سے بھی مزید پر داشتنا اور جیسے اس نے آکے بڑھ کر آیت کا ہاتھ تھاما آیت نے آنکھیں کھولی سیدھی نظر آیت پر گئی جس نے سب کے سامنے اس کی ہتھیلیوں کو چوما تھا بہت خاص ہو تم میر لی وہ جس بات سے چور لہ جائیں بول ہے جیسے بھول گیا سارا خاندان کھڑا اس کے اٹھ کے میں مانتا ہوں آیت اور بھی پھوٹ پھوٹ کرو دی تب ہی نین بھی آگے بڑی آیت تمہاری زندگی کی نئی شروعات ہے تمہیں ایک موقع جو آریس کو نین نے اس کو پیار سے کہا تو آیت خاموش ہوگی کہ وہ کچھ نہیں بولی اس نے اٹھنے کی کوشش کے اپنی بچی کو بازوں میں بھر لیا اس کے سبر کا پھل تھا یہ جس طرح وہ اس پر اپنی بچی کو چومری تھی سب بھی عشق پر نظروں سے دیکھتے رہے آریس بھی وہیں کھڑا تھا کبیر نے کہا تو مرتضہ جو کب سے محسوس کر رہے تھے سائل آگے وہ ٹھیٹ کبھی نہیں اٹھائے گا فون انہوں نے ذرا غصے سے کہا سب مسکراری سندر افشین دونے نہیں تھے تو جا کے نفر لیا کوئی جنا زین خر لوٹا تھا اسے خبر میری تو فورن اس نے پھاگنے والی کیا کہ وہ انہیں افان کو بتلا دے دی اور آج اس کی ماہ اور وہ دونوں آرہے تھے افان تو اکثر ہی آتا رہتا تھا مگر اس کی والدہ عرض سے بعد آ رہی تھی سب گھر والے خوشتے تم ہمیں لے جاؤ پریشہ نے زین کو دیکھا کس خوشی میں میرا رادہ نہیں تم وزن کو لے جانے کا تم لوگ کسی اور کے ساتھ جانا زین نے ہری چندی دیکھا کتا بتتمیز ہے یہ انسان پریشہ نے اس کی جانی دیکھا جبکہ عمل تو اس واقعے کے بعد زین کی بات نہ سنتی تنائی کرتی تھی زین نے دونوں کو اگنور کیا اور تیری سے باہر بھاگا کہ کسی سے زور سے ٹکرائے کہ جس سے وہ ٹکرائے تھا وہ تو دور جا گیری زین حران رہ گئے اس دھان پان سے وجود پر جو سر تھامے زمین پر بیٹھا تھا اس نے چھک کر دیکھا اور عمشہ کو دیکھ کر وہ شاک کی کیفت میں رہ گیا پریشہ اور عمل فارن عمشہ تک پہنچی تم ٹھیک ہو اس ہاتھی کو تو چلنے کی تمیز نہیں پریشہ نے کہا جبکہ عمل نے بھی زین کو کھورا مجھے کے پتہ تھا آگے سے مولی آ رہی ہے زین نے جیسے برسو بادی سنامسے سے چھیڑا افشین وہاں آگی تھی اور عمشہ شاید دنیا کی پہلی لڑکی تھی جو اپنی ماں کو پسند نہیں کرتی تھی اور جب وہ نانو کی گھر آئی تو اس نے بابا سے صد کی کہ وہ یہاں آنا چاہتی ہے افشین اسے گانیاں دیتی رہی کوسنے دیتی رہی اور وہ یہاں آگی اس نے زین کی طرف دیکھا تھا زین بڑی بڑی آنکھوں کو دیکھنے لگا جس میں معمولی سی نمی تھی ریمشہ کو پریشہ اور عمل نے اٹھا اور اسے اندر لے گی جبکہ زین اس نازک مزاجی پر مسکورا دیا اور اچانے کے سیادہ ہے کہ وہ چاچو بن چکا وہ دوڑ کر نکلا دا گھر سے سالار ضروری کال آنے پر چاچو کا تھا زیمل اپنا چہرہ دیکھ لی تس پر ایک نیڑا نشان تھا وہ شرماز سی گئی کیسا انسان تھا سالار باپس لوٹ آیا تھا وہ بھاگی تروازہ کھولا تو ویٹ موڑے کر رہا تھا اس کی پشت پر پھولے کا بکے تھا کون ہے آپ زیمل شرارت سے بولی آپ کی جان وہ اداس سے موڑا اور اس کی آگے پھول گئے زیمل پیچھے ہوگی یہ آپ کو کس نے بتایا اس نے ذرا خف کیسے کا گال پر بڑا واسنشن شان جو تھا خف کی تو بنتی تھی ویسے میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم میرے حسین لمحہ کو ضائع کری ہو سالار سنجید کی سے بولا زیمل اس کے سنجیدہ ہونے پر خود بھی سنجیدہ ہوگی جبکہ سر بھی چھوکی آنکھیں پٹ پٹانے لگی سالار اس کی معصومت پر فدا ہوتا چھپکے سے اس کے نزدیک ورسے باہوں میں بھر لیا لگتا ہے لڑکی راضی ہے وہ بولا نہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کہا زیمل تو گھبراہ اٹھی کسی دن میرے دماغ پر جن چڑھے نا تو تمہاری ایسی کی تیسی وہ گھو کر بولا زیمل اس کے بازوں سے نکلی جبکہ سالار نے نفی کی پلیز چھوڑیں مجھے چکتی بولی پکڑا کب ہے پکڑا کب ہے تم ہی چپک رہی ہو سالار نے آرے ہاتھ دو لی زیمل اس کی شانے پر مکہ مار گیا آپ کتاں تنگ کرتے ہیں لو میں نے تنگ کیا ہی کب ہے سالار نے سچھٹکا اور زیمل کے احتجاج کرتے وجود کو خود میں قید کرتا ایک دم اس کے چہرے پر چکا زیمل کی آنکھیں پھٹ سی گئی اس کے لمحے سے دل تیری سے دھڑکا سالار نے ایک ہاتھ سے اس کی آنکھیں بند کرتی جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی گردن میں حال کرتے ہیں وہ موم کی طرح پہ گلتی زیمل کو مزید پکڑانے لگا زیمل خود میں اتنی حمد نہیں پاتی تھی اسے دور کر سکے اپنی خواہش کو بڑی محبت سے پورا کر رہا تھا محبت کرتے دیل ایک دوسرے کے سنگ تھے اور اس محبت کی سہرنگیزی موبائل کی وائیبریشن نے دھوڑی سالار تو پیچھے نہیں اٹال بتا زیمل نے چھٹ کریا کوئی ڈیش چیز ہو تم وہ غصہ سے چلا ہے زیمل جبکہ کمرے میں بھاگی سالار نے فون دیکھا اور کبیر کی کال غصہ سے اٹرن کر لی پتہ چوکھتے لائے فون تایا بان گیا تو بلکہ تایا نہیں مامو کبیر نے سالار کو اطلاع دی کھانا لگا رہی تھی وہ اس کی طرف بڑھا اور زیمل کو اس سے پہلے پکڑتا کہ زیمل جلدی سے بولی فیلحال کھانا کھالے اچھا کھانا تو فیلحال کھالوں اور فیلحال کے علاوہ جو وقت ہوتا ہے اس میں کیا کروں وہ چیر پر مو بنا کر بیٹھ گیا آپ کے پاس کوئی کام نہیں ڈھنگا زیمل نے دوسری چیر کے اینچلی اس پر بیٹھ کی سالار نے وہ چیر بلکل اپنے نزدیک کے اینچلی زیمل کا چیرہ سرک سو گیا اور گل کی دھڑکنے بھی منتشر ہو گی میں بہت مصروف انسان ہوں تم کیا جانوں میں کیا کیا چھوڑ کر تمہیں وقت دے رہا ہوں اس نے اس کی ناشکری پر ٹانٹ کیا اور اگر آپ بیزی ہو گئے ہوں گے تو مجھے وقت نہیں دیں گے وہ اس کی جانب دیکھنے لگی بہت قریب ایٹھی وہ سنجیدہ چیلے سے آنکے چھپکتی بولی سالار نے اس کی موہ میں لکمہ دیا کوئی کیا جانتا تھا اس وقت اس کی معصومت پر اسے کتنا پیار آیا تھا زیمل چھچک سی گئی مگر دوسری طرف تو شرم بھی نہیں آئی تھی آتی بھی کہ پاگل زیمل تھی وہ تو نہیں تھا وقت تو سارے کا سارا تمہاری کہو تو کام تھندہ چھوڑ کر گھر بیٹھ جو وہ آنگ دبا کر بولا میں نے ایسا تو نہیں کہا یہ کیا بات ہوئی آپ کسی بات کا سیریس جواب بھی نہیں دیتے ساری باتوں کے سیریس جواب وہاں ملیں گے تمہیں اگر لینا چاہتی ہو تو تھوڑی محنت کرو اس نے بیٹروم کی کلاس پال سے دیکھتے بیٹ کی طرف اشارہ کیا زیمل کا چہرہ پل دو پل میں سرخ ہوا تھا سارار محضوز ہوا اس کا گال کھینچا دونے نے کھانا کھائے جس نے ساراری اپنے ہاتھوں سے اسے کھلا رہا تھا میں سلسل بات دبی کر رہا تھا زیمل کا اس کو سننا اچھا لگ رہا تھا وہ میرا پل کے چھپکا اس کے چہرے کو دیکھی تھی جو ہر بات کا مزہ لے رہا تھا ہر بات پر مسکر آیا تھا وہ کافی پوزیٹیو اور خوش پاش انسان تھا مگر گستے میں آتا تو میرا دیکھیں اسے تباہی مچاتا تھا جبکہ اس نے اسے دھکا بھی سب کے سامنے دے دیا وہ نہیں چاہتی تھی وہ اس سے کبھی روٹھے چلو فون میری بیٹری بھی فون کے دورہ پڑ گیا ہاں وہ بہت بے شرم تھا مگر وہ اسے پسند تھا وہ چاہتی تھی وہ اسے عمر وہ اپنی عمر اس کے ساتھ یوں ہی گزار دے پھر میں گھر سے بھاگ گیا زیمل نے لپسوں پر ایک دم ہوش پر موہ کھولے سے دیکھنے لگی مطلب وہ حیرانگی سے دیکھ رہی تھی تم سن بھی رہی بے وکوف لڑکی اس نے زیمل کی ناک کہنچی نہیں وہ میں زیمل کینفیوز سوئی مجھے دیکھ رہی تھی اس نے آنکھ ماری زیمل نے سل چھکا لیا جبکہ سالار نے ٹیشو سے ہاتھ ساپ کے اور مسکر آ کر اس کو دیکھا کل اسے ضروری ایک میٹنگ اٹرین کرنی تھی چند دن بعد ہالی ووڈ فلم کی شوٹنگ کے لئے بھی نکلنا تھا وہ تو خیر مہینے میں ہینے گائے بھی آتا تھا اور زیمل کو کہیں بھی اکیلہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا فیلال ساری باتوں کو پیچھے ڈال کے اس کا فوکس زیمل کی جانے تھا آگے بتائیں آپ کیوں گھر سے بھاگے یہ خاموشی سے پریشان کری تھی اس کی نظرے سے تنگ کری تھی تب بھی وہ بولی تو سلال کو بھی محسوس ہو گیا اس نے زیمل کا ہاتھ پکڑا اسے لے کر لاؤنچ پر سوفر پر آگے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا زیمل کی نظرے جھکتی چاہتی اور نظرے سے زیمل کو اس کی جانے دیکھنے پر مجبور کری تھی اس نے بھا مشکل خود کو روکا زیمل ابھی وہ جانتا تھا منٹلی سے فورڈ نہیں کر سکتی سلال نے سے کمفرٹیبل کرنے کے لئے LCD آن کر لی آپ بتا نہیں رہے آپ کس لئے بھاگے تھے زیمل نے پھر سے پوچھا وہی دکھا رہا ہوں میری بکری تھوڑا سا انتظار کرو وہ بولا تو زیمل نے مو بنایا اب پیار سے کون کس کو بکری کہتا ہے اس کی ساری منطقی لگتی اس نے نیٹ پر ایک ریمپ شو آن کیا زیمل نے جس پی سے دیکھنے لگی اس سکرین پر ریجنل سے زیادہ ہنڈسم لگ رہا تھا زیمل نے ایک نظر مستراتی نظر اس پر ڈالی سلالیس کی ایکسائیٹمنٹ پر ہنسنے لگا زیمل دیکھ رہی تھے بابا کو فورس تھا بزنس کی طرف جاؤں جبکہ مدت تو بلکل نہیں جانا تھا میں پورے کھر کے آگے انہیں تھمکی دے کر چلا گیا کہ میں بھاگ رہا ہوں گھر سے اور انہوں نے بھی کہہ دیا دوبارہ شکل نہ دکھانا میرے تو آگ لگی میں نے سمان اٹھا رہا نکل گیا ہاں ماما کو نوٹ لکھا تھا ان کی یاد مجھے بہت آتی ہے ان کے کھانے بھی جب میں بھاگا تو میرا یہ ریمپ شیوٹ تھا اس کے لئے بابا مجھے جانے نہیں دے رہے تھے اور میں جانتا تھا ہفتے بعد آ جاؤں گا جوتیوں سے ماریں گے کچھ نہیں ہوتا مار کھا لوں گا پھر انکل نے مارا آپ کو واپسی پر کیوں آپ کو یہ پسند تھا تو آپ نے چوز کر لیا انہیں سپورٹ کرنا چاہیے تھا زیمل بولی تو سرار ہنس دیا میری بکری تم سکرین پر فوکس کرو تمہیں انداز ہوگا کس لئے انہوں نے مجھے مارا کہ میں دو مہینے گھر میں مون چھپا کر پڑا رہا کیونکہ میرا مون نیلہ ہو گیا تھا یہ مل حرانگی سے سکرین پر دیکھنے لگی سلار شرٹ لائس ایک لڑکی کی کمر میں ہار ڈالے ریم پر چلتا آنے لگا اور لڑکی کی کمر پر ہاتھ رکھا ہاتا جیسے وہ سامنے اس نے لڑکی کو اٹھا کر گھمار تالیوں کی گونج بھی فلیش لائٹ جگمگا سی گئی وہ اتنا ہنسوم لگ رہا تھا کہ کوئی بھی اس پر مرمٹ جاتا اور لڑکی نے جس جورت سے اس کے گال پر پیال کیا زیمل کو تو پتنگے لگے اب احساس ہوا وہ دو کیا چھے مہینے مون سجان دینے چاہیے تھا اس نے لسی ڈی بند کے اور اٹھ کے پورے گھر میں سلار کا کہہ کے گونج رہے تھے واقعی سلار صحیح چھتر وجہ سی اب کیا رائے تمہاری وہ مرد سے پوچھنے لگا اور روم میں جاتی زیمل کا ہاتھ پکڑ لی آپ مجھ سے دور ہیں یہ تو پہلی چیز ہے نا نہ جانے اور کیا کیا ہوا ہے آپ نے وہ خفقی سے بولی دیکھو یہ میرا پروفیشن ہے بہت ہی گندہ پروفیشن ہے انکل ٹھیک کہتے ہیں آپ کو بزنس کرنا چاہیے زیمل نے اس کی جانے دیکھا اس نے سرت سانس کہنے یہ تو خیر ممکن نہیں وہ بولا زیمل نے خفقی سے ہاتھ چھڑا لی صرف محبت کی بات تھی اس کا ماضی جان کر کیسے سرار اس کو پرٹیکٹ کیا تھا جبکہ وہ کیسے چڑ گی تھی اس کا ماضی دیکھ کر خیر یہ تو اس کا حال بھی تھا زیمل میں سلسل سرار کو گھور رہی تھی جو خوش تھا اچھا یہ بات کی بات ہے اٹھو ہسپٹل چلنا سوٹ نکالا رکھ تو یہ رنگ نہیں پہنا سلسل پیچھے سے آگئے مگر مجھے یہ پسند ہے میں ممین منایا اتنا پیارا وائی ڈریس تھا تمہاری پسند فضول ہے یہ پہنو اس نے ریڈ کلر کا ڈریسز کے ہاتھ میں دھما دیا یہ شارٹ شیٹ اور کیپری تھا سلسل زیمل نے نفی کرنا چاہیے سلسل نے کبرٹ بند کر دی تم چاہتی ہو میں تمہیں اس سے بھی خوبصور ڈریس پہناو یا سارے بند توڑ کر وہ گہنے نظروں سے دیکھتا ہے کہ زیمل اسے دور تھکیل کر بھاگی خدا ہی بچائے مجھ آپ سے سلال وہ مدھا ہم آواز میں بولی خدا نہیں ہکتی ہے وہ مسکر آیا مگر وہ جو لڑکی اور جو کرتود ہے میں آپ سے پوچھوں گی اچھے سے پوچھنا یاد ہے نا ایک پر بھابی کے پھڑکنے پر پوچھنے آئی تھی وہ بیٹ پر لیٹ گیا زیمل کی بولتی بند ہوگی سلال کا پھر سے کہہ کر اٹھا اور اس نے سیل فون نکال لیا اس کے فون پر فیروز کے میسیجز تو اس نے بتایا تھا کہ انہیں دو دن تک نکلنا لندن کے لئے اس نے گہری سانس کھین بھری اگر زیمل کو اپنے ساتھ لے جاتا تو تب بھی وہ زیمل کو ٹائم نہیں دے سکے گا کام ایسا تھا پورا پورا دن سیٹ پر لگ جاتا کرنا کہہ کچھ سمجھ نہیں آ لی تھی وہ دونوں ہسپیٹل پہنچے اندر داخل ہونے لگے کہ کسی سے سلال کا زوردار دساتھ ہوا سلال نے پلٹ کر اس کو دیکھا نہیں انہیں البتہ زیمل کی نظر اس پر پڑی وہ تھم گی جبکہ ساہیر نے سلال کو دیکھ لیا اور ساتھ اس لڑکی کو بھی وہ ایک دم رکھ گیا آنکھیں کھما کر زیمل کو دیکھنے لگا زیمل کے چہرے پر خوف سا پھیلا ہاں وہ سب بتا چکی تھی مگر پھر بھی وہ اس کو دیکھ کر در گئے دی ڈر لگ گیا تھا وہ جلی سے سلال کے نزدیک ہو گئے کیا ہوا سلال نے اس کی شانے پر ہاتھ رکھا کہ کچھ بھی نہیں وہ مسلمی مسکرانے کی کوشش کرنے لگی سلال نے گھو رہا سخت زہر لگتی ہو مرے تم جب میں مناتی ہو وہ رکھ کر غصہ کرنے لگا زیمل کا سر چھو گیا چلو بعد میں بات کروں گا ہاتھ پکڑ کر وہ اس اندر لے گیا سہیر سے زیادہ پسلال کی فکر تھی اسے وہ دوروں روم میں داخل ہوئے تو بہاں افان اور پپوکر سے بات دیکھ کر ایک دم ان کے آگے چکا افان تو خیر ناراض تھا اس سے جبکہ زیمل نے بھی کچھ جھچک کر سلام کیا سب نے اسے بہت محبتر چہت سے ٹریٹ کیا اس نے آیت کی بیٹی کو پکڑ لیا روئی کی گولے جیسی بچی بہت خوبصورت تھی وہ اسے سوفا پر لے کر بیٹھ گئی سلال نے بھی چھک کر بچی کو دیکھا و مسکر آ دیا لگتا ہے خوبصورتی میں اپنے تایا پر گئی ہے دیکھ لیں بابا کتنی سی عمر میں میں تایا بن گیا ہوں جبکہ میرے آپ اپنے بچوں کی سوچ بھی نہیں ہے دنیا میں اس نے مرتضی صاحب کی طرف دیکھا جو مسکر آ رہے تھے آپ نے اتنی دیر سے میری شادی کے بارے میں سوچا مو پھولا گیا ہے میں جان تو تمہارے بچوں کی پوری ٹیم ہوگی ان سب سے زیادہ ہی کرو گے سزد میں آ کر تو زیرا ڈرامے نہ کرو زیمل تو شرم سے سرخنان ہوگی جبکہ سلار نے باپ کو کرے لگا یہی بات نہ یہ وہی نہ بات یہ ہوئی نہ بات سب اس کی حرکت پر ہنس دی آیت تم نے نیم کیا سوچا زیمل نے آیت کی طرف دیکھا ابھی تو کچھ میں نہیں سوچا بھابی آیت نے کنفیوز ہو کر کہ وہ کافی دیر سے سوچ رہی تھی اچھا تو پھر جلدی سے سوچو زیمل نے کہا ایسا کرے بھابی آپ رکھتے لگتا ہے آپ کے پاس کوئی نام ہے آریز بیچ میں بولا میں کیسے یہ تو آیت کا حق ہے زیمل نے گھپ را کر جلدی سے کہا اتنی عزت کی وہ کہاں قابل تھے جتنی عزت وہ سب اسے دے رہے تھے بھابی ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ میرے لی بھی آسانی ہو جائے گی آیت نے آریز کی طرف دیکھے بھی نہ مسکر آ کر کر زیمل نے کنفیوز ہو کر سرار کو دیکھا جو اسے مسکر آ کر دیکھ رہا تھا وہ ایکچلی مجھے لگتا ہے اس کے چہرے پر نور نام بہت اچھا لگے گا اور آیت کا نور ہے زیمل لوجک کے ساتھ بولی تو سب کو یہ نام بہت پسند آئے وہ تو صرف ہو رہی تھی جبکہ بچی کا نام ڈیسائیڈ ہو گیا مدیہ نے آکے بڑھ کر اس کو پیار گیا اللہ تمہاری بھی گول جلد بھرے انہوں نے دعا دی زیمل سے چکے آمین آمین یہ بات سالار کی تھی جلنے کڑنے کے بجے آمین کو اس نے افان کو دیکھا بات مت کرو مجھ سے صرف اپنا انہیں آمین نہیں کر رہا انہیں افان کو بھی آمین کرانی ہے ساڑھا انہیں بھی مچانا افان نے بھڑک کر گا مجھے اکساؤں مت میں یہاں بات کر دوں بابا سے میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں اپنے کام سے کام رکھو افان نے رود ہو کر اس کی طرف دیکھا بابا سالار افان نے اس کو چھٹکی کارٹی مرتزان نے اس کی طرف دیکھا بابا میرے ولیم اور پریشہ کی شادی کے بارے میں بھی کچھ سوچ لیں بیٹے کام ٹھیک سے ہوتا نہیں دوسرے کی فرمائی شروع سبر کرو بابا تمہیں کہہ رہے سبر کرو میں تو ساری عمر ولیمہ کے لئے سبر کر لوں گا وہ موہ پھٹ دھار دھار باتیں مال کر افان کی جان نکال رہا تھا کیا مطلب سب نے ان دونوں کی طرف دیکھا میں چلتا ہوں افان بولا اور باہر نکل کے جبکہ سب ہی کنفیوز تھے تو پیچھے سے افان کی والدہ نے ان کے بیٹے کی پسند کا اظہار کیا کبیر تو اگدم خوش ہو گیا بیس تھا افان جبکہ مرتضی نے شہاب کی طرف دے گا یہ فیصلہ تو شہاب کرے گا وہ بولے تو شہاب مسکرہ دی گھر جا کے اس موضوع پر ضرور بات کریں کہ افان اپنا بچہ اس سے بڑھ کروڑ کون ہو سکتا ہمارے لئے نیم نظامندی کا اظہار دے دیا وہ دونوں کان لگا ہے دروازے پر کھڑے تھے اوہ سلار ایک دم چہکتا ہے اس کے گلے لگا افان کو بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں ہے مرتضی البتہ خاموشتیں کبیر بھی بہت خوش تھا جبکہ تنسیلہ بھی تو تم مجھے کہہ رہے تھے کہ تُنہے میرے لئے کیا کیا ہے افان نے اسے دور کیا یہ میں نے ہی تو کیا ہے سلار نے آنکھیں نکالی صحیح گا اللہ انہیں تھی تیرے بیزتی کرندے چکرات سیتلے کے تیرے رشتہ ہو گئے لو سن لو افان نے مو پھیر لی اچھا اب تو زیمل نہ بن وہ بھی نراز ہے تیری شکل ہی ایسی ہے وہ چند گھنٹے میں تجھ سے نراز ہو گئی اس نے سر ہلائے سلار نے اس کی گردن دبوچ لی لوگ ان دونوں کو دیکھ رہے تھے سلار کی بوشتی تبی سے نہیں پہچانا تھا جبکہ افان اس کے مکے کھا رہا تھا وہ دونوں ہنس بھی رہے تھے واپسی پر انہوں نے اسے فورس نہیں کیا گھر چلنے کے لئے مدیہا نے بات بھی کی تو سلار نے نفی کر دی فیلال نہیں میں لندن جا رہا ہوں بھی شوٹ ہے میرا اس کے بعد آپ کے پاس آؤں گا بس دو دن میں فلائی رہا اور جب تک وہ سائی کا عورت اس گھر میں میں نہیں آؤں گا وہ جا چکی ہے سلار مدیہا نے بے چینی سے گا میں لندن سے واپسی پر گھر آؤں گا میں زیمل کو گھر پر نہیں چھوڑ سکتا اس نے گا اور اپنی ماں سے نظرے چھوڑی مدیہا چھپ ہوگی سلار کے دل کو کچھ ہوا میں نے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا مگر بار بار آزمانے کے بعد بھی اس سے کچھ ایسا نہیں دیکھا تھا کہ ان میں سے کسی کو زیمل کی پرواہ اور تب ہی وہ سینسٹیو ہو رہا تھا وہ دونوں گھر کے لئے لوٹے زیمل خاموش تھی سلار نے بار بار اس کو دیکھا کیا ہوا؟ اس نے پوچھا کچھ بھی نہیں زیمل مسکرائی نور بہت پیاری ہے مدیہ تو اس کا نام اور نام کی نام رکھنے بار ہی بہت پیاری لگتی ہے بیسے تمہارے پاس نام کے لئے لوجک بھی ہے ایمپریسیو ہے یہ ایمپریسیو ہے یہ تو دن راج شام دو پہ چونہ مٹی پتھر ڈنڈا کباب شامی میرے بچوں کے نام ہے ان کے پیچھے کی لوجک دھونڈنا قسم سے اتنے میرے بچے ہوں گے کیا ہی بات ہے دیکھنا سب آرٹسٹ پہنے گی یہ پہلے ایک من دو منٹ چونہ مٹی پتھر ڈنڈا تے کباب شامی ایک دو تین چار پانچے ادھی درجن بچے ہیں بچے ہیں دی سوچی تو اندھے نام چک کرو ماں صدقے چلی جائے سلار تے سلار زیملیس کو حیرانگی سے دیکھی تھی کیوں تمہیں کم لگ رہے ہیں تو گلو بنتی پانڈے اور زیملیس کے شانے پر زور زور سے مکے برسا دی جبکہ اسے ہنسی یہ لگا دی یہ کیسے نام ہے سلار وہ موہ پر ہاتھ رکھے بری طرح ہنس دی جبکہ سلار مسکراتی ہے وہ اسے خاموشیر اداس نہیں دیکھ سکتا تھا لیکن نام اددہ دے میں پرداشت نہیں کرانگی کہ سلار صاحب اپنے گندے اولاد دے نام اددہ دے رکھے سمیر اچھا میرا کل سہیر سہیر گلتی سے مسپرنٹ ہو گیا سمیر سمیر ہے وہ سمیر مرتضی کو کال کر رہا تھا میں سلسل وہ اسے آخری بار وارن کرنا چاہتا تھا دس کروڑ دس کروڑ میں تم پروف کے ساتھ سارا سچ بول دوگے وہ بولا تو اس آدمی نے فارن حامی بھر لی سمیر خباست سے مسکر ہے زیادہ دن نہیں مرتضی کبیر سلار آیت پیاس کے سبب اٹھی تو اسے ذرا درد کے حساس ہو آریز اس کے پاس ہی تھا اس نے آریز کو نہیں بکارنا تھا تب اس نے خود پانی رہنا چاہتا گلاس کر کے آریز ایک تھا مٹ کے تمہیں پانی چاہیے تھا تو مجھ سے مانگتی وہ بولر سے پانی دیا نہیں پینا پیاس نہیں وہ خود سے بولنے لگی اتنا ناغوار ہوں میں تمہارے لی آریز نے اس کی طرف دیکھا نہیں آپ ناغوار نہیں ہیں میں ہوں جو بھی ہوں آپ تو بالکل ٹھیک ہے جو آپ نے کہے وہ بھی میرے لیگے تو آپ غلط کیسے ہو سکتے ہیں اگر کوئی غلط ہے تو وہ آیت ہے آیت نے اس کی جان نہیں دیکھا سپارٹ نظروں سے کورڑ آنکھیں بند کر لی آریز کچھ بول نہیں سکا اپنی بات کا یقین دینا کتنا مشکل لگا تھا آج اسے حساس ہوا تھا آیت کیسے کیسے سی اپنی محبت کا یقین دی لاتی تو کس طرح اسے چھٹک دیتا تھا تو ڈیزارو بھی ہی کہنا بلکہ تنچھتر پہنے چاہیی دی چاہیی تنچھتر وجہ سی آیت کو گھر لے جایا گیا آریز نے اس کو اپنے روم میں شفٹ کرایا تھا آیت کچھ نہیں بولی اپنی بیٹی کو دیکھتی تھی صرف اس کے رونے پر اکتم خبر آئی جبکہ مدیہ اور باقی سب ہنس دی تم پریشان نہ ہو یا ہمارے پاس رہ گی نئی تائیمی یہ میرے ساتھ رہ گی آپ بس مجھے بتا دے چھپ کیسے کرانا وہ بولی اور مدیہ نے جلدی سے اپنی بیٹی کو لے لیا مدیہ اس کے بجرس بات سمجھ سکتی تھی جبکہ آریز چھپ تھا پیچھے اس کے بے تابیاں دیکھ رہا تھا آیت کے ساتھ جو اس نے کیا تو ایک ایک لمحے پشتا رہا تھا مگر وہ محسوس بھی تو کرتی اس نے اس کے لئے یہ سب کیا وہ کیوں اسے چھوڑ کر گیا مگر آیت اس کی کوئی بات سننے کے لئے تیار نہیں تھی باہر کھر والوں کے سامنے اس نے کوئی بات نہیں کی جبکہ اس کو معاف کرنے کا رادہ نہیں تھا شاید مدیہ سے سمجھا کر نیچے چلی کہ پریشان عمل تو کب سے چپ کی بیٹھی تھی اور نور کو پیار کری تھی رمشہ بھی سچکتی وہاں آگئی وہ تینوں ہی نور کو کوت میں لئے اسے پیار کری تھی آیت انہیں مسکرا کر دیکھ رہی تھی جبکہ آریس پہ وہیں کھڑا تھا آیت کی ایک نظر اس پر گئی تو اس نے نظر پھیڑ لی یہ نظر کا پھیڑ آیت آریس کے دل پر لگا وہ روم سے باہر نکرنے لگا یہ بھی اتنا سلک آنے لگی تھی اپنی بغیارتیاں پر لگیا انہیں تیرنا نظرہ پھیڑی ہیں تو تیرنا طرف نہیں مچی جو گیا کبیر روم میں ہے نین بھی اس کے پیچھے آگئی اب تک اس نے کوئی بات نہیں کی تھی نین بہت کنفیوز تھی یہاں تھا کہ کبیر فریش ہو کرا اس نے اسے معمول کی طرح ٹاول دیا چہرہ ساپ کرنے کے لئے جسے کبیر نے لے لیا نین جیسے اس کا چہرہ پڑھنا چاہتی کہ وہ کیا سوچ رہا مگر کبیر بلکل نارمل تھا ایسے کیوں دیکھ رہی ہو بلا کر کبیر نے اس کی جانب دیکھ کر پوچھ لیا نین ہوش میں آئی کہ ہم ترد دیر بات کر سکتے اس نے کبیر کو کامتے ہاتھوں سے ہاتھ پکڑ دیا کبیر اس کی کیفت دیکھ کر اس کے ساتھ بیٹھ پر بیٹھ گیا نین کی آنکھیں سورکھ ہونے لگی اس کی خاموشی اس کا نارمل لوگیاں سب اسے شرمنگی کی گہرائیوں پر پہنچا رہا تھا کبیر البتہ خاموشی سے سے دیکھ رہا تھا اور دوسری نظر اس کے بھرے بھرے وجود پر تھی بھی جاری تھی جس میں اس کی محبت کی نشانی تھی نین سختی سے اس کا ہاتھ پکڑ گئی اور پھر اسی ہاتھ پر مات ہٹکا کر بری طرح رو دی ماف کر دے مجھے وہ سسکی کبیر کے ہاتھ اس کے آسوں سے بھیگنے لگے کبیر کچھ نہیں بولا نین نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور اس کے چہرہ ہاتھ سے پکڑ لی یہ سب سچ ہے ہاں سچ ہے میں نے آپ سے شادی پیسو کے لئے کی پیسو کے لئے کی کبیر نے بات مکمل کی نہیں ایسا نہیں ہے میرے دل میں لالچ نہیں تھا کبیر میں بس ہار گئی تھی کیونکہ میں نے کسی سراب کو چاہنے کی کوشش کی وہ سراب جسے بھربری ریت کی طرح میرے ہاتھ سے نکل گیا اور میں وہیں کھڑی رہ گئی مجھ میں زید بھر گئی تھی لاکھ اپنے دل کو سمجھا ہے میں نے مگر دل تھا کہ مگر خدا کی قسم جیسے جیسے میں نے آپ کے ساتھ آپ کی فیملی کے ساتھ وقت گزارا روز مجھے اپنے رادے پر شرمنگی ہوتی تھی پھر میں سب کچھ بھولنے لگی کیونکہ مجھے آپ سے محبت ہوگی مجھے پتہ آپ مجھ پر یقین نہیں کریں گے میں تو چھوٹی لگ رہی ہوں گے آپ کو میں نے ہی تو چھوٹ پولیں آپ سے ہر بات پر ہی چھوٹ پولا مگر میری محبت سچی ہے جس دن آپ سے محبت ہوئی میں نے اطراف کیا میں نہیں جانتی میرے حق پر کیا فیصلہ کریں گے کبھی مگر میں سچ میں آپ کی بچے سے بہت محبت کرتی ہوں ٹپٹا پانسو گی رہے تھے سرخ آنکھیں آس پھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی کبھی نے اس کی طرف دیکھا اس نے بڑا گہرا سانس پڑا پلیس کبھی مجھے خود سے الگ پت کیجئے گا وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر بولی تم جانتی ہو مجھے اپنے لباس پر شکن کیوں نہیں پسند وہ اس کی آنکھوں میں چھانکتا بولا اب وہ بولا تھا اپنے ان کے سننے کی باری تھی نین اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکی کیونکہ مجھے سلوٹ لباس پر نہیں پسند مجھے کردار میں کسی قسم کی سلوٹ نہیں پسند داخت تو دور کی بات ہے عورت کا کردار پتھر کی طرح مضبوط ہونا چاہے کہ پتھر میں بھی درار پڑ جائے مگر عورت کے کردار میں نہیں میں تمہیں بد کردار نہیں کہہ رہا کیونکہ وہ تمہارا قزن تھا تمہارا منگیتا تھا شاید حرام لڑکی کی طرح تم نے اس سے محبت کی مگر شادی کی رات تم نے میری باہوں میں کیسے گزاری میں جانتا تو تمہیں مجھ سے محبت نہیں مگر تمہیں حق نہیں پہنچتا تو تم میری قربت میں کسی اور کو سوچتے یا تو میرے لباس پر کیچر یہ تو میرے لباس پر کیچر اچھل گئی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا میں تم سے نراز نہیں رہنے میں نے احمد کو بھی آفسر نکال دیا میں اس شخص کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا جو تمہیں ٹیز کریں میں نے تم سے والہانہ محبت کی جس طرح ہو سکا اس طرح محبت کی اور تم میرے بینا رہتی یہ نہیں میں نہیں جانتا مگر میں تمہارے بینا نہیں رہ سکتا میں تمہیں خود سے دور کیسے کروں گا پہ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیڑتا مسکرہ دیا مگر یہاں اس نے اس کا ہاتھ دل کے مقام پر رکھا یہاں بہت تکلیف ہوئی ہے بات شراکت داری کی آجت تو کبیر وہ چیزیں توڑ دیتا ہے اور تم نے میرے لئے میری محبت کی رات کو میرے دل میں فانس بنا دیا وہ کہہ کر اٹھنے لگا کبیر میں جوڑ دوں گی اس دل کو آپ کہیں تو اس کمرے سے کہیں بھی نہ جاؤں آپ جیسا کہیں گے ویسا کروں گی میں کبھی امی کے گھڑنی چاہوں گی وہ جلدی سے بولتی اس کی آگے کھڑی ہوگی نہیں مجھے تمہیں قید نہیں کرنا مجھے وقت چاہیے اور مجھ سے کچھ فاصلہ پر وہ شاید میں خود کو سمجھا لوں کہ تمہاری محبت میرے لئے سچی ہے اس کے آنکھوں سے بہتے آنسوں کو دیکھ تا باہر نکل گیا آرام پی نہیں کیا جبکہ نین پھوٹ پھوٹ کرو دی چھوڑا بچھا رہے دا کبیر دا بھی دل ٹوٹیا سارا کچھ پتہ لگیا پہلے ہو دے پچھلی ویڈی داس دیں دی سارا کچھ تو معاملہ کھنڈا ہو جاتا کہ لیا رو جاتا اے میں نے کوئی ضلیل ضلول کر کے کڑ دا ادھا کڑ دا چل ہوں تو اترالا اپنے پہ ہیں لکھتے جی تو گائز یہاں پہ ماری اپیسوڈ اپنے اکتے تاہم کا پہنچی کمنٹ سیشن کی طرف چلتے دن ویڈیو اینڈ کریں گے فاتحما تاج سلار and you your sweet boys makes this novel interesting thank you very much فاتحما حریم آئیشہ hi reach الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں حریم آپ بہت اچھا پڑتی ہیں thank you very much حریم عائشہ عبدالکبیر سلار و مرتزا تو good nice novel thanks welcome dear عبدالکبیر عرشیہ princess very very nice اب تو نیکس کا ویٹ ہے کی کیا ہوگا thank you عرشیہ نیکسٹ آپ کو 24 کھنٹے تزار کرنا پڑے گا مطلب ڈیلی ایک ہی ٹائم پہ آر بجھ تک پوسٹ ہو جاتی ہے نا التاف احمد بڑا ہی سپیشل قسم کا ناول اس تنکر سواد آگیا thank you very much التاف احمد عربا فیصل میں نے آپ کے سب novel ہیٹ کیا بس سب بہت اچھے بس بہت بیزی روٹین چل رہی ہے کمنٹ نہیں کر پاتی بچوں کے انویل پیپر سٹارٹ ہے ناول بہت اچھے ہوتے thank you very much dear عربا میں بھی کہوں کہ عربا کی درگائیب ہو گئی ہے علی حسن جٹ your voice is awesome thank you very much علی حسن جٹ bunny بیری i love your novel میں نے آپ کے old novel بھی سارے سنے almost سارے بہت amazing thank you very much bunny بیری lavish salon very nice thank you lavish salon moise mughal سلار تو اگے دے لے بنے سلار واقعی لاب ہے moise mughal i think عرص پھر جانے کے چکر میں کیونکہ پیسوں کی ڈیمان پوری کرنے کے لئے آیت کے ساتھ جانے کے تو واقعی چکروں میں تھا بگارت پھر کھے کھا کے واپس آگیا پیرے کامل بیڈی i just love your comments during scenes thank you very much dear عربہ فیصل آنچل ڈیجسٹ کی all novel read کریں after marriage and second marriage جی عربہ انشاءاللہ کریں گے ابھی میں مجھے نہیں پتا کہ ڈیجسٹ پہ میں ڈیجسٹ نہیں پڑتی لیکن آپ یہ کہیں گے کہہ رہے ڈیجسٹ نہیں پڑتی لیکن novel اس کے سارے ڈیجسٹ والے ہوتے ہیں تو میں novel پڑتی ہوں مطلب ہوتا ہے کچھ لوگ کے گھر میں منتھلی ڈیجسٹ آتا ہے یا ان کو پتا ہوتا ہے کہ فلان ڈیجسٹ میں کیا ہے فلان ڈیجسٹ میں کیا ہے i don't have an idea کیونکہ میں سارا کچھ online ہی پڑتی ہوں تو جو novel اچھا لگتا ہے وہ میں آپ کے لئے لکھ آتی ہوں کس novel کس ڈیجسٹ کا ایک سمانے میں میری پڑتی ہوتی تھی بہت زیادہ مجھ تو غصہ چڑھتا تھا ایک چمڑی رندی میں فضول یا بڑا غصہ چڑھتا تو چوڑ چڑھتی ہوتی تھی لیکن اس تب جو دی میں novel دے پہنی آنا تو ایسا چسکہ تک لگا رہا کیا بتاؤ ریچرڈ سو ترہ آسم تینک ریچرڈ آج ہنسی بہت آئی تھی بڑ گھر کے لوگوں کو بھی کوئی ہوش ہے اب سلا جوش میں آیا پھر پتا چلے گا اور آپ نے novel کی کدھر کیا اوف کانٹ ویٹ میں تو گھر کا کام کرتے ہوئے novel سنتی ہوں کام کرتے ہوئے بھی مزا آتا چلیں آپ کا کام انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے باقی novel کا ٹام کا پورا ہو گیا تھا نور حسن یہ اپیسوڈ بہت اچھی ہے پلیز ایسے نیو نو پڑھے نیکسٹ انشاءاللہ نور لسن یسے ہی ہوگا میرا جو نیکسٹ novel کا پلان ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے اس طرح سے جوائن فیاملی بیس بیس بہت آلہ نیکسٹ وہ ریڈ کرنے کا پلان ہے سیرش مکتار گوڈ ناول یہ پہلا ناول جسے میں سن رہی ہوں بڑھنا میں خود سے پڑھنا پسند کرتی ہی انشوائی ریڈنگ دو لفظ گلت پرناؤنس ہو رہے ہیں کیڑے دو لفظ جی پہلے ہاوونک ہونک میں ہونک ہی پڑھوں گی یار مجھے نہیں ہاوونک مجھے نہیں پسند آیا یہ پرنانسیشن ساکت 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 مجھے یہ بھی پرنانسیشن پسند آئی سینہ نوول کا نام تو بتا دے نوول نیم لاسٹ میں آئے گا سیریش اور تینکیو آپ پسند کرنے کے لئے باکی ربیہ خان سارے نمونے واقعی نمونے تو ہیں الطاف احمد یہاں تک تو نوول بہت اچھا انٹرسٹنگ لگا لگتا آگے بھی مزا آنے والا ایک سے بڑھ ربیہ خان تیری موت آگئی کدھی موت آگئی سیریش مختار آج جویچ تڑی پرسنل کمنٹری تھوڑی سی تیاج تیسی آپ بغیرت نہیں کیا تی پی بغیرت کہہ دیتا تو اڈا تڑکتا پھڑکتا کمنٹ میس کیا تینکیو بری مچ سیریش آپ نے میس کیا آئی دون مجھے معاف کرنا مجھے کمنٹ نہیں کر پاری ہوں کیوٹ ناول ہے سیلار کے کریکٹر مست ہے تینکیو بری مچ آئی شاہ آپ کمنٹ نہیں کر پاری آپ کو دیسے ٹائم ملے آپ واپس آجائیں شبان شیخ نے دل بھیجے ہیں تینکیو شبان سمرینہ خان ناول آفت آفت گھاور آباس کمال ناول ایموشنل فننگ آئی کس تینکیو گھاور آباس ایسے ہی ہے زرینہ بائشود بہت زبردست تینکیو زرینہ اور سوری اگر آپ کا نام غلط پرناؤنس کیا ہو تو بہت بیوٹیفول ہے تینکیو ویری مچ دورے نایاب جو نائس وائز آور تینکیو اس ناول میں اور آپ کو کتی نیند آرتی اور پھر بھی آپ نے لیٹھیا تینکیو مانور بس نیند کا تو یہی صاحب ہے تینکیو بات تو آپ نے صحیح کی سلار کو کبھی کبھی وائی بات آتی ہے لیکن وہ سلار کی لگ بات ہے سلار کی سلار کیا بند ہے ہائے بند ہے واقع کمال ہے لیویس لان کمنٹ کم کرتی پر ویڈیو لائک کھ آج کی اپیسوڈ بہت اچھی آج کل تھوڑا بیزی ہوتی دو پر آپ کی بائیز میں ناول سنتی تینکیو ویڈی مچ سلوی سلون سلوی 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 اپیسوڈ بہت اچھی شیٹ ایم دکھی ایسا کیوں ویار کیسا ہوا بانی بیری ایم بہت خود پہ پسندر لائوی سلوی 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 جی بہت بہت مچ بہت بہت جی باکی کمنٹ سلوی اللہ حافظ